دوستو آپ کو وانوز.پ کے پر ای لرننگ مخشاہ مزید کہتے ہیں آج ہی کلاس میں ہم لوگ بات کریں گے فائل ایکسینشنز پر ونڈوز میں جو ہے فائل ایکسینشنز جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب ہم اپنے کمیوٹر میں ونڈوز انسٹال کر رہے ہوتے ہیں تو ونڈوز کی انسولیشن کے دوران بھی جو ہے ڈیفرنٹ فائلز جو ہے ہماری کمیوٹر میں کاپی ہو رہی ہوتی ہیں اور جب وہ کاپی ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ونڈوز جو ہماری کمیوٹر میں انسٹال ہو چکی ہے ونڈوز کی انسولیشن کے بعد جو ہے ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ اپنے کمیوٹر میں ونڈوز کو انسٹال کر لیتے ہیں اس کے بعد کوئی نہ کوئی اپلیکیشن سوفٹیر جو ہے ہم اپنے کمیوٹر میں انسٹال کرتے ہیں جو ہماری نیڈ ہوتی ہے اب سپوس کہ اگر ہم کسی آفیس میں کام کر رہے ہیں تو ہم مائیکروسوٹ آفیس اپنے کمیوٹر میں انسٹال کرتے ہیں ایسی طرح اگر ہم کسی گرافیر ڈیزائنگ کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو گرافیر اپلیکیشن ہم اپنے کمیوٹر میں انسٹال کرتے ہیں ایسی طرح اگر ہم کوئی ویب ڈیزائنگ کا کام کر رہے ہیں یعنی ڈیفرنٹ ٹائپ کے سوفٹیر جو ہم اپنی نیڈ کے مطابق کمیوٹر میں انسٹال کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے وہ یہ ہے کہ اب کوئی بھیanki через اپنے کمیوٹر میں انسٹال کرتے تھے الق military ایک لیگرات میں کوئی افائل کی بات کرتے ہی کرنے کے بعد اونڈے پر بات کی کمیوٹر میں کویں کوتر ہے اس کا فائل نیم وہاں پر جاتئے ہیں مجبوبjer کو انسٹال کرتے ہی وہ hassle اپنے فائل نیم سے ہی نہیں اس کے ساتھ اکسینشن بھی سافں اٹچ ہو جتئی ہے آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت ساری فائل ایکسینشن آپ کو دکھانے کے لیے ٹائپ کی ہوئی ہیں جس میں پہلی .txt ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نوٹ پیڈ میں یہ نوٹ پیڈ کے سوفیر کی فائل ایکسینشن ہے تو اگر میں نے نوٹ پیڈ میں کوئی فائل کریئٹ کی ہے اس کے بعد ہمیں فائل کو سیف کرنے کے لیے جاتا ہوں تو یہ فائل ایکسینشن .txt کی آٹومیٹکلی اس فائل کے ساتھ اٹیچ ہوئی جاتی ہے اسی طرح اگر نیکس جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایکسینشن .docx ہے اور اس کے نیچے ڈاٹ ڈی او سی بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو اگر میں مائکسوپ ورڈ کے اولڈر ورڈ میں کوئی فائل سیف کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ ایکسینشن .doc اٹیچ ہو جاتی ہے اور اسی طرح 2017 اس کے بعد کے ورڈ میں اگر میں کوئی فائل سیف کر رہا ہوں تو وہاں پر ڈاٹ ڈی او سی ایکس اٹیچ ہو جاتی ہے اسی طرح ایکسل میں بھی یہی ہے نیو ورجن میں 2007 اس کے بعد میں ایکسل اس ایکس ہے اور پہلے کے ورڈ میں اس سے پہلے کے ورڈ میں اس اسی طرح پاور پائنٹ میں پی پی ٹی ایکس اور جو سولر ورجن میں اس میں پی پی ٹی اور اسی طرح میکشوپ ایکس ایس میں اے سی سی ڈی بی جنیر ورجن ہے اور پاڈ میں ایکسینشن چینج ہے اسی طرح کوئی اگر آپ کے پاس ویڈیو فائل ہے تو وہ mp4.avi ویڈیو کی اور بھی ایکسینشن اس کے علاوہ ویڈی ایف جو ہے اس کی ایکسینشن آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر کوئی گرافک فائل ہے تو وہ .jpeg کی ایکسینشن اٹیچ ہوتی ہے یا .jif کی ایکسینشن اٹیچ ہوتی ہے .png کی ایکسینشن بھی ہو سکتی ہے .bmp کی ایکسینشن بھی ہو سکتی ہے تو یہ تو فائل ایکسینشن تھی آپ کی سوچ رہے ہوں گی کہ فائل ایکسینشن کو جو ہے کس طرح سے چیک کیا جائے کہ کون سی فائل جو ہے اس کی ایکسینشن یہ تو یاد رکھنا تو کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن اگر آپ کمیوٹر پر کے ایڈوانس یوزر ہیں تو آپ کو یہ ساری ایکسینشن کے بارے میں شاید پہلے سے پتا بھی ہوگا تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فائل کی ایکسینشن کو جو ہے کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں آپ یہ یہاں پر میرے ڈیسٹوپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مہر ڈیفرنٹ فائلز کو یہاں پر پہلے سی جو ہے کوپی کیا ہوا ہے تاکہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ فائل ایکسینشن کو جو ہے کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ پہلی جو فائل ہے اس پر رائٹ لک کرتا ہوں اور اس کی پاپٹیز میں جاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائپ آف فائل میں اس کی ایکسینشن جو ہے مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے ڈاٹ ڈی ایکسٹی ٹھیک ہے اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے نیکسٹ فائل کی ایکسینشن چیک کرتے ہیں پروپٹیز میں گئے رائٹ لک کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاٹ ڈی او سی ایکس ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ فائل اس کی ایکسینشن چیک کرتے ہیں پروپٹیز میں جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایکسل ایس ایکس یہاں پر ایکسینشن نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ نیکس فائل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پی پی ٹی ایکس اور اسی طرح نیکس فائل ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فائل کی ایکسینشن کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور فائل یہاں پر میرے پاس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فائل ایکسینشن کیا ہے ڈاٹ زپ اسی طرح کسی بھی فائل کے اگر آپ کو extension چیک کرنی ہے تو اس کی properties میں جا کے type of file میں اس کی extension چیک کر سکتے ہیں آپ یہ سوچ رہوں کہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ file کی extension کیوں یہ اتنی زیادہ important ہے main مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ different files کو اپنے کمپیٹر میں save کر رہے ہوتے ہیں تو sometime ایسا ہوتا ہے کہ آپ file کو save کر کے بھولی جاتے ہیں اکثر offices میں لوگوں کو یہ problem phase کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ کو file searching کا concept نہ ہو تو آپ ان file کو search نہیں کر سکتے file searching میں extensions جو ہے بہت زیادہ important ہیں ٹھیک ہے اب میں اب یہاں پر آپ کو بتانا لگا ہوں کہ suppose کہ آپ نے کوئی microsoft word کی file جو ہے کسی drive میں save کی اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ file جو ہے کہاں پر ہے اس کو search کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے اب آپ دیکھیں file کو search جو ہے کس طریقے کے ساتھ چکیا جاتا ہے تو میں کمپیٹر پر double click کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر میرے کمپیٹر کی جتنی میرے drive جو میرے سامنے ہیں suppose کہ وہ file جو ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے e drive میں save کی تھی تو میں اس پر double click کرتا ہوں اور یہاں پر search میں اب میرے پاس different option ہے search کرنے کے اب یہاں تو ایک چیز ہے کہ میں اس file کو astic کے ساتھ چیزے search کروں اب مجھے پتا ہے کہ وہ word کی file ہے تو یہاں پر میں کیا کروں گا astic dot اور docx جو ہے میں نے اس کی word کی extension جو ہے type کر دی ہے تو اس کا فائدہ مجھے کیا ہوا ہے کہ اس drive میں جہاں جہاں بھی microsoft word کی files ہوں گی تو یہ مجھے command جو ہے search کر کے بتا دے گی astic کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ astic command کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی file file کہہ نہیں کسی بھی نام سے جو microsoft word کی file ہیں وہ ساری مجھے search کر کے دکھا دو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں یہ ساری کی ساری files جو ہے search کر کے مجھے جو ہے یہاں پر command کی ویڈر سے نظرانی شروع ہو گئی ہیں اسی طرح کے میں یہاں پر note pad کی ساری file search کرنا چاہ رہا ہوں تو astic.txt کی command کو میں use کروں گا اس drive کے اندر اب ساری کی ساری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر نے note pad کی file ہے جو search کرنی شروع کر دی ہیں تو یہ ایک method میرے پاس ہے تو اگر آپ file name چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی letter آپ use کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں suppose کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ a سے اگر اس کا نام شروع ہو رہا ہے تو astic آپ command use کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر اس کا نام b سے شروع ہو رہا ہے تو آپ b use کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر depend کر رہا ہے کہ آپ search کس طرح کے ساتھ کرتے ہیں normally ہم لگ astic.file extension use کرتے ہیں تو آپ اگر آپ کو file کا name تھوڑا سا بھی idea کہ وہ کس name سے اس کا name start ہو رہا تھا تو آپ اس کو بھی لکھ کر type کر کے اس کو search کر سکتے ہیں تو some time کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے backup drives کے اوپر یعنی portable drives کے اوپر backup لیا ہوتا ہے تو اس میں بھی some time ہم بھول جاتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ helpful ہوتی ہے searching کے لئے جو commands ہیں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ astic.file extension کا name جو search box میں لکھ کے آپ easily کسی بھی file کو search کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج ہی class میں آپ نے file extensions کو اور file کو search کرنے کو جو سمجھ لیا ہوگا پھر بھی اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل ہے تو آپ comments میں مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ میں اور مزید جو ہے بہتر آپ کو guide جو ہے کر سکوں thank you